پی ٹی آئی کے معاشی امور کے ترجمان مضمیل اسلم نے وزیر خزانہ کے دعوے کو مسترد کر دیا کہتے ہیں تحریک انصاف کی حکومت نے پیٹرول کی قیمت سے متعلق آئی ایم ایف سے کوئی معاہدہ نہیں کیا مفتا اسماعیل نے چالیس دن میں معیشت کا برا حال کر دیا ہے وہ ایک نہائی تھی شکس خردہ فرسٹیٹڈ وزیر خزانہ جس کے پاس کوئی حل نہیں اور جس نے چالیس دن میں پاکستان کی معیشت کا ویڑا گرہ کر دیا وہ نظر آ رہا تھا مفتا اسماعیل کہیں سے بھی کانفیڈن نظر نہیں آ رہا تھا دوسری بات اب یہ کہ میں مفتا اسماعیل کو یاد کرا دیتا ہوں میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ ان کے بس کی بات نہیں ہے فانانس منسٹری اور یہ اس کھیل کے نئے کھلاڑی ہیں دو ازار اٹھارہ کو جب یہ آخری دن میں میں وزیر خزانہ تھے تو انہوں نے پیٹرول کی قیمتوں میں سترہ فیصد سیلس ٹیکس حصول کیا تھا اور تیس رویے پر لیٹر پیٹرولیم لیوی لیا تھا اور پچھلے اس کے ایک سال لیتے رہتے یہ کیا باتیں کرتے ہیں کہ یار آئی ایم ایف کو جو امران خان نے وعدہ کیا تھا امران خان اور شاکر تری نے تو پچھلے پورے سال پیٹرول پر سیلس ٹیکس نہیں لیا وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں